پیر اور جمعیرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا اس کی حدیث میں ترغیب آرد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعیرات کے دن عامال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں فَأُحِبُّ أَن يُعْرَبَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں اور اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بھی اس دن میں روزہ رکھا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں تھی جیسے آپ ربی الاول پہ جو میرا بیان ہے اس میں میں نے یہ وضاعت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ میری ولادت کے دن کو عید کا دن نہیں قرار دیا جا سکتا کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہوتے تو یہ حکمت بھی ممکن ہے اس میں ہو لیکن بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعیرات کے روزے کا احتمام فرمایا ہے اس لئے ہمارے لئے بھی سنت ہے کہ پیر اور جمعیرات کا روزہ رکھیں اس کی فضیلت دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ ہے پیر اور جمعیرات کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے